اسلام علیکم کفارہ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر سالار تو ستارہوں کہہ کر چلا جاتا ہے کہ میں تمہاری فکر نہیں کروں گا اور میں کینیڈا جا رہا ہوں ستارہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے کہ واحد یہی سہارہ تھا اور اس پر دوسری طفعہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو سلمان ہے سالار سے بدلہ لینے کے لیے اپنی بہن امی کو یوز کرتا اور کہتا ہے کہ تمہاری شادی سالار سے ہو جائے گی سالار بھی تمہیں پسند کرتا ہے تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اگر تمہاری شادی جو ستارہ سے کروا دو گئی وہ یہ سب کچھ ستارہ سے شادی کرنے کے لیے کہتا ہے یہاں پر امی کو جو ہے اس کو یقین نہیں آتا کہ تم سچ کہہ رہے ہو یہاں پر سلمان اپنی بہن کو یقین دلانے کے پوری پوری کوشش کرتا تھا اور امی کو یقین بھی آتا ہے امی جائے کے اپنی ماں سے بات کرتی ہے ماں تو غصہ کرتی ہے اپنے بیٹے کے کانی پر کرتی ہیں کہ نہ تو ستارہ اس گھر کے بہو بنے گی اور نہ ہی وہ بتا بھی اس لڑکا اس گھر کا داماد بنے گا لیکن بیٹے کے کہنے پر ماں مانی جائے گی دوسری طرف یہاں پر سالار کے جو ستارہ کے مامو ہوں گے وہ ستارہ کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ سالار کو بلاؤ کہ وہ رشتہ لے کر آئے تو ستارہ تو پریشان ہو جائے گی کیونکہ وہ تو جانتی تھی کہ سالار نے یہ سب کچھ جو ہے مجھے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے یہ سب کچھ کہا تھا ستارہ جھوڑ بول دیتی ہے کہ اس کے گھر والے نہیں مانے کیونکہ ہم ان کے گھر کے سٹیٹس کے نہیں ہیں دوسری طرف ستارہ جو یہاں پر سالار کے مامو ہوں گے وہ یہی سالار سے کہیں گے کہ اتنی لڑکیاں تھیں لیکن تمہیں اسی لڑکی سے محبت ہو گئی سالار یہ بات سنکا اٹھ کے چلا جائے گا اور اس کے بعد ستارہ بہت زیادہ پریشان ہے یہ جانتے ہوئے کہ پتہ نہیں سالار کو اس بات کے پتہ چل گیا ہے کہ نہیں کہ میری شادی سلمان کے ساتھ تہہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی دوست سے ڈسکس کرتے ہیں دوست بھی یہ کہتی ہے کہ سلمان اور سالار دوست سے پتہ چلی گیا ہوگا لیکن ستارہ کو یقین نہیں آتا اس بات کا اور یہاں پر سالار کی بہن ستارہ بتا ہی دے کہ سالار تمہیں ستارہ سے محبت ہو گئی ہے